وانچل اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں ہمارے پششیم میں بھی جہاں سے بڑی سنکیہ میں لوگ اپنے گاؤں کی طرف آئے تھے کچھ لوگ تو سنگتی تہ سنگتی چھتر میں واپس چلے گئے لیکن بہت سارے ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو اپنے گاؤں میں آج بھی ہیں میں نے مانے اور سوال کیا تھا مانے منتری جی سے کی ایسا کیا سرکار قیاس کر رہی ہے کہ جس میں ایسے لوگوں کو جو بہت دیجی سے گاؤں سے سیر کی طرف پلان کر رہے ہیں ان کو گاؤں میں رکھا جائے تو سرکار کا جے دواب آیا وہ جو اس سے پہلے تین چار کوششن ہوئے ہیں ان میں بھی روجگار میلو کا لگاتار ذکر کیا روجگار میلو کی جب بات آتی ہے تو مانے منتری جی سے آپ کے مادم سے میں کہنا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے یا نہیں آپ کے پتا ہے نہیں پتا لیکن ہم لوگوں کو اس کی جانکاری ہوئی کہ جو روجگار میلو کے مادم سے روجگار دینے کی سرکار بات کرتی ہے اگر اس کی ٹھیک بھنگ سے جات کرا لی جائے تو اس کی ستتہ ہمارے اور آپ کے ست کے سامنے آ جائے گی ایسا کوئی جنپدیری نہیں ہے اس صدر میں جس کے پاس گھر پہ ہوتے ہیں اپنے آفیس میں ہوتے ہیں جیسا ہی صدرہ ہوتا ہے نوزمان ساتھی ریجوم لے کر باہر باہر لے کر پہ جاتے ہیں کہ ہماری اپرنٹس کرا دیجئے ہمیں پرسٹکشن کے لیے کئی بھیجوا دیجئے ہماری کئی حسینوں کی لگا دیجئے جس سے کمام ہم نے روجگار پھالیں اور سرکار لگاتا ہے یہ بات کہتی رہی کہ ہم نے دو ہزار سترے سے لے کر اٹھارہ تک تہرے ست ہزار بہت کیوں کو ایک چین ہوا 633 ملے لگائے 685 ملے لگائے پھر اگلے سال میں 775 ملے لگائے پھر 889 ملے لگائے پھر 822 ملے لگائے پھر 575 ملے لگائے اور ٹوٹل 58 ملے لگائے چھ سات لاکھ شیاسی چھالیس ہزار آٹھ سو اٹھتر آپ لوگوں نے چین کیا میرے مانے میں یہ کہنا ہے کہ مانے منتری جی میرا سپس سوال ہے مانے منتری جی بتائیں گے کہ آپ کے پاس ایسا کوئی ریکورڈ ہے جو ان میلوں پہ روزگار میلوں پہ مارکن سے جن لوگوں نے روزگار پرابت کیا ان کی ان میں سے کتنے لوگوں نے جوئن کیا ان میں سے جوئنن کے بعد ورطمان سمیہ میں 2017 سے لے کر 23 تک آپ نے جو سوچی دی ہے سات لاکھ اچھالیس ہزار آج سو اٹھتر کی ان میں سے ورطمان سمیہ میں ان روزگاروں پر کتنے لوگ آج کے سمیہ تک ہیں ایک کوششن دوسرا کوششن ہے میرا یہ انجیو کے مارکن سے مانے ور سنیو اجم مانے دستادم ہو جائے مانے دستادم ہو جائے مانے ور میں آج کے مارکن سے منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں اور پوچھنا بھی چاہتا ہوں اور یہ مانے منتری جی سے سجاہ کے روپ ملیں گے انجیو کے مارکن سے سرکار پرسکشن دیتی وہ پرسکشن جو انجیو کے مارکن سے دیا جاتا ہے اسکل تولک کرنے کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار سے کہ انجیو کے مارکن سے جو پرسکشن پاتے ہیں سرکار کے ممانے دستادم دنگا سی ہے اس میں سے سو میں سے اسی پرتیسک پیسہ مانے منتری جی و سرکار جو دیتی ہے ان کے پرسکشن کے بات دیتی ہے لیکن اس کا بیس پرتیسک جو پیسہ ہے جو پیس پرسنٹ پیسہ وہ کب اس انجیو کو ملتا ہے مانے منتری جی تب وہ روجگار پا جائیں اور وہ روجگار جب پاتے ہیں اس کے تین مہینے تک اس کی بیلنس سیٹ جب مل جائے ملنے کے بعد میں تم مانا جاتا ہے کہ روجگار اپنا دوڑا ہے تیس پرسنٹ کیسا سرکار تب دیتی ہے میرا دوسرا پوششن ہے مانے منتری جی بتائیں گے کہ کسی انجیو کو کسی ایک بھی انجیو کو جو سکار کی طرف سے کوئی پیسہ دیا جاتا ہے اس انجیو کو اسی پرسنٹ سے جو پرسنٹ کا پیسہ دیا گیا ہے وہ جو باقی بیس پرسنٹ دینا تھا آپ کو کیا کسی ایک بھی انجیو کو آپ نے تین مہینے کی بیلنس سیٹ دیکھ کر جن کو روجگار انہوں نے دلوارا کیا کسی ایک بھی انجیو کو آپ نے بیس پرسنٹ پیسے کا بکتان کیا ہے باتانے کی کمتا کریں پہلے پہ ایک چیز اسپسٹ کر لیں کی بے روجگاری دور کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف روجگار نیلے ہی نہیں ہے آپ نے بھی کافی ایکسپلین کرتے کوششن پوچھا تو اس پر سوال کیا ہے اس کے بعد ہی جواب آجائے جا آپ نے کہا کی ساتھ لاکھ چیاسی ہزار آتھ سوٹھٹر کے ہم نے جواں کرے دیئے یہ ابھی اپنا کام کر رہے ہیں کہ وہاں سے چھوڑی بڑا اسپسٹ ہے مانوان کی کوئی بھی ہمارا بے روجگار شاتھی ہے اگر اس کو کہیں بہتر جگہ اس کو بکلپ دکھائی دے گا تو ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھی جا سکتا ہے آرے بھائی آ جائے گی دوسری جگہ بھی جا سکتا ہے اور جو بیوستہ قرار ہے روجگار میلوں کے مادہم سے ہمارا نوجوان اس سے سنپسٹ ہے اور پوری طریقے سے ابھی تک ایک بھی بے روجگار نوجوان نے ہم سے یہ سکایت ہمارے بیباس سے نہیں کی ہے کہ ہم جہاں گئے وہاں سے ہم لوٹ کے آئے ایک اور دوسرا اور دوسرا اگر آپ کے پاس ایسے آکڑے ہو تو آپ ہم کو بھیجوا دیں آپ نہیں ہم تو جتنے کو بھیجر سک کام کر رہے ہیں سب اپنا روجی روجگار کی بھوستہ کر رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہو کہ اس میں سے کچھ لوگ لوٹ کر آئے ہیں تو آپ ہم کو اس کی اپنی سوچی بھیجوا دیجئے آپ ہم چک کر آ لیں گے اور ان کے دوسرے روجگار کی بھوستہ بھی کریں گے اور دوسرا ہمارے دوسرے پلاسوں کے طرف کتنی کیوں وہ چرچہ نہیں کر رہے ہیں ہم یہ آپ کتنی بڑی سنکھیا میں ہمارے پسل کامگار ہے اس کی کلپنات ترسک ابھی سدن اس بار بجٹ کے سدن میں ایمی سینی کی چرچہ ہو رہی ہے ہمارے پرمپرادت جو ادیوگ ہے اس کی چرچہ ہو رہی ہے ہمارے لگو اور مدھیم ادیوگوں کی چرچہ ہو رہی ہے یہ لگو مدھیم ادیوگ میں پرمپرادت ادیوگوں میں کون لگا ہوا ہم سیوہ میں تو پورٹل کیوں بنا رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم پلٹ فارم دینے کے لیے اس کو بنا رہے ہیں اور اس لیے ان کو ریجسٹر اپنے ہاتھ کر رہے ہیں اور جتنے بھی کسل کامگار ہیں اور یہاں کتھی نہیں اگر ہم اس کو سرکار کے بھی سسٹم سے جوڑ رہے ہیں سرکار کے بھی بھاگے کو بھی جوڑ رہے ہیں اگر ہمارے سرکار کے بھی کسل کامگاروں کی کہیں آ رہ سکتا ہے تو اس کے لئے بھی ایک پلٹ فارم ہم دے رہے ہیں اور اس سے تو جواب دے رہے ہیں تو بار بار جو اور ہم پریغاز کر رہے ہیں میں نے کہا کہ ہم نے دو بے وستائیں ایک بھارت سرکار کر رہی ہے ایک اٹھر پردیس سرکار کر رہی ہے اجسا تاہمہو دیا کہ ہم پردیس میں نہیں دیش میں نہیں دنیا میں بھی کہیں اگر روزگار کی سمبھاونا کہیں دکھتی ہے تو وہ بکلپ بھی اٹھر پردیس کے بے روزگار نوجوانوں کو ہم دینے کے لئے تیار ہیں اس کے لئے بھی بہستہ ہم کر رہے ہیں تو مانی شدش سے میں کہنا چاہتا کہ آپ چنتہ نہ کریں اور نشتہ پر جو ہمارے بے روزگار ہیں نوجوانوں کی سمسیاں کا سمادھان کر رہے ہیں اور اس بات کا پورا بھروسہ بے روزگاروں کو ہے اور اسی لئے سرکار کے ساتھ قدم سے قدم مطلب پردیس کا بے روزگار نوجوان ملا کے چل رہا ہے وہ ابھی پرشن کرتا کر رہا ہے سر اس کے بعد آپ بتا دیجئے وہ بول رہے ہیں ابھی دوسرا پرشن لیاب دلا دیجئے دوسرا پرشن پہلے 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 بتا یہ بتا ابھی سمیہ کیونکہ کئی لوگوں نے کوششن کیا میں نے پرشن کیا تھا کہ سات لاکھ چھالیس ہزار آج سو اٹھکٹر میں سے کتنے لوگوں نے آپ کے جوئین کیا دوسرا میرا یہ تھا اس کے ساتھ ساتھی کہ ان روزگار میلوں کے مہدیم سے آپ کے دوہ جا سترے سے لے کر تیس تیر جنوری تک آپ نے آکڑا دیا ہے اس سمیہ ورطمان میں کتنے لوگ آپ نے نوکری کرتے ہیں